ساراں جس ہستی کا نام لینے جا رہا ہوں میری عوکات تو نہیں ہیں فیلمنگی شان میں تھوڑے سے لفظ کہنے کی کوشش کروں محبت رسول کے انوان سے آج کا یہ استماع منقض ہوا اوپر والا ہم سبی کی حاضری کا ایک ایک لمحہ مصدعہ کریں جن دوستوں اور بھائیوں نے آج کے اس انتظام کا احتمام کیا ہے اوپر والا ان کو اس کا بہتر سے بہتر صلح نصیب فرمائے اوپر والا آپ سبی کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے حضور کا ذکر ہمارے لئے بائی سے تسکین ہے جب بھی کسی کے لب پر حضور کا نام آئے تو اس کے دل کو سکون ملے ایسی میری اوپر والے سے ارتضاء ہے حضور کا نام جس کے لب پر آتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے نیکی اس کے آگے چلتی ہے حضور کا نام دل آویز ہے حضور کا نام میٹھا ہے نارے حیدری نارے عسیلہ صلوات محمد والے آج امام حسین علیہ السلام کے نانا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آج یہ جو مزمہ ہی پروگرام ہے دیکھیں میری بات جو یہ ہے کہ میرا پسکرہ ہے میری جو بھی بات ہوتی ہے وہ بینہ امام حسین کے نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو میرا گلوبل بیس مشن ہے جس پہ میں کام کرتا ہوں ننگے پہ چل کے اپنا خون بہا کی شانتی کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے رفلیکشن سے کہ میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں گوھر کیجئے گا کہ آپ سبھی کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اچھی بری حرکت کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس بچے کی پرورش کرنے والے کو بھی بچے کی اچھائی اور برائی سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور جہاں سے کوشش کرتے ہیں تو اس کی وزدیت کا انداز بھی لگا لیتے ہیں اور میری بچے کے بارے میں کہیں گے بات کے مطلب سے بیتنا سا ہے کہ یہ بات جد جاہد ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے نوازے ضرور ہیں تو حضرت محمد علیہ السلام کے بیٹے کہہ جاتے ہیں ان دونوں حضرت نے حضرت رسول کے آگوش میں پرورش پائی ہے جنتوں کے سرداج نے کہا جاتا ہے اگر آپ سبھی ان کے کردار سے واقع ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی کا آپ کو اکھد و اکھد انداز لگ جائے گا اگر رسول کی خلافت کرتا ہے تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ اوپر والے نے اسے صرف صرف علم نہیں بکشا ہے جس سے وہ رسول کی صیرت کو سمجھ سکے انہیں یہ نہیں حالوں وہ نبی تو سبھی کے لئے ہیں پوری انسانیت کو ان پر ناج ہونا چاہیے ان کی شکشہ سے تو انسانیت کو بہت ہی بنیادی فائدے ہوئے جو کی اس سمجھ سے دے کر آج سکھ لگاتار چلے آ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ بھی مانے یہ تو ان کے لئے رہنتیں دے کر آئے میں تو عزو چاہوں گا آپ کی کہ وہ سب کے لئے رہنتیں لائے جس نے ان کو مانا جس نے ان کو نہیں مانا جس طرح کا ساماجی بدلاؤ رسول نبی اس میں لائے جیسا بدلاؤ تو آج تک شاید ہی کوئی کہے یا کوئی کہے کہ ہوا ہی نہیں ویسا ساماجی بدلاؤ اگر پانے میں سچھم ایسا کوئی بھی تردار آسک نہیں تھا یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے سی سمجھ میں ایسا کام کر دیا کہ قیامت تک کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا